ہمارے معاشرے میں دو طریقے سے کام چل رہے ہیں ایک ہے جوب ایک ہے بزنس ذریعہ معاشر دو طریقے سے کم آ جاتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو راستے ہیں کام کرنے کے ایک امانداری کا ہے اور ایک بیمانی کا ہے بیمانی سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا بہت جھوٹ جسے ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنا یا جو بتایا ہے وہ نہ دینا یا کم دینا یا جس حوالے سے بھی آپ کہیں جس میں ہم بیمانی شامل کر دیں اب میں آپ کو صرف فرق بتاؤں گا فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا پھر فرق یہ ہے کہ اگر آپ کوئی جوب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ امانداری کو شامل کریں امانداری کے ساتھ اگر آپ سچ کو شامل کریں تو جو بھی کلائنٹ ہوگا وہ سٹیسفائیڈ ہوگا کہ آپ نے جو کہا وہ کیا اب یہ عمل کرنے سے آپ کا جو بزنس ہے وہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ آپ کے لیے ایک ٹول بھی بن جائے گا ایک کلائنٹ تھا وہ پہلے لیکن کلائنٹ کے بعد وہ ٹول بن جائے گا اس ٹول کو ہم سب سے سٹرونگ ٹول مانتے ہیں اپنی بزنس فیلڈ میں جس کو ہم کہتے ہیں ماؤت مارکٹنگ یعنی کہ وہ کلائنٹ جب جب جس جس سے ملے گا اور جب جب جس جس کو بھی آپ کے کام والی ضرورت پڑے گی وہ اس کو آپ کے پاس بھیجے گا اور ماؤت مارکٹنگ ایک ایسی مارکٹنگ ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی تفصیل نہیں مانگتا ایک ٹی وی کا ایڈ ایک غبار کا ایڈ ایک فیس بک کا ایڈ یا کوئی بھی ایسا ایڈ جو ہم خود دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہمیں بہت ساری تفصیل ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے ایسا لیکن ماؤت مارکٹنگ کے بعد ہم دوسرا سوال نہیں کرتے صرف ہم ایک کام کرتے ہیں اور ہم اس بندے سے رابطہ کر لیتے ہیں جو سیڈیسفائٹ کر چکا ہوتا پہلے سے عزمائیہ ہوا جس ہم کہتے ہیں اور اس کا فائدہ مزید یہ کہہ لیجئے کہ اگر آپ نے ایمانداری کرتے ہوئے پروفٹ کو کم رکھا تو ماؤت مارکٹنگ سے جو نیا بزنس آیا ہے وہ اگر ایک سے تین لوگ آئے ہیں تو تین سے چھے آئیں گے اور چھے سے ملٹیپلائے ہوتا رہے گا اور ماؤت مارکٹنگ آپ کے لیے ہوتی رہے گی اس کو آپ روک نہیں سکتے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا یعنی کہ آپ پروفٹ تو کم لے رہے ہیں لیکن آپ کے بزنس کے اندر ماؤت مارکٹنگ کی وجہ سے بھڑوتری چلتی رہے گی اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو چلتا رہے گا اب ہم دیکھتے ہیں اس شخص کو جو اگر اپنے پروڈکٹ کے اندر جھوٹ کو شامل کرتا ہے یا بیمانی کو شامل کرتا ہے چاہے وہ جوب کر رہا ہے چاہے وہ بزنس کر رہا ہے جب آپ نے ایک پیس ایک ایک کلائنٹ کو آپ نے ڈیل کیا اور آپ نے جو بھی اس کو بتایا پروڈکٹ کے حوالے سے اگر اس میں غلط بیانی تھی تو گویا اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو کسٹمر ہے وہ سیڈیسفائیڈ نہیں ہوا اس نے آپ کو عزمہ لیا ہے عزمانے کے بعد آپ نے بیمانی کرتے ہوئے اس سے جو پروفٹ آف مارجن تھا آپ نے ہنڈیڈ پرسنٹ لیا یعنی کہ ایک ایماندار نے اگر دس روپے کمائے تو آپ نے سو پہ سو روپے کمائے تو اس وقت کا تو بڑا وقتی فائد ہے تو بڑا نظر آیا آپ کو کہ اگر میں ایمانداری سے کرتا تو دس روپے کماتا اور بیمانی سے مجھے سو روپے مل گئے تو وقتی طور پر کچھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں لیکن ماؤت مارکٹنگ جو ہوگی اب وہ جو ماؤت مارکٹنگ ہوگی اس کے ساتھ ایک لفظ جڑ جائے گا ڈی ٹھیک ہے اب وہ کرے گا ڈی مارکٹنگ یعنی کہ اگر کسی کو بھی آپ کی پروڈکٹ چاہیے تو وہ آپ کے پاس نہ جائے اب وہ یہ کہے گا آپ سے یعنی کہ اگر وہ کلائنٹ آپ کے پاس آنے والا بھی تھا تو ڈی مارکٹنگ کی وجہ سے اب وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی مارکٹ میں ریپورٹیشن یہ ہو گئی ہے کہ یہ والا کام اس سے نہ کروایا جائے یا نہ لیا جائے یہیں پر آپ اگر دیکھیں تو ایمانداری اور بیمانی میں ہمیں دو لوگوں سے جو اگر ہم دو لوگوں کمپر کرتے ہیں تو وہیں پر ہمارے پاس یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں اور جو بیمانی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے بہت ہی وقتی بہت ہی وقتی فائدے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہیں پر وہ اپنی زمین کو خراب کر رہا ہوتا ہے اپنی جڑے خراب کر رہا ہوتا ہے اپنے نام خراب کر رہا ہوتا ہے اپنا فیس خراب کر رہا ہوتا ہے اپنی کمپنی کا اپنی برینڈ کا نام تباہ کر رہا ہوتا ہے تو وہیں پر آپ کو یہ خود دیکھنا ہے کہ کیا آپ لوگ جو ہے کس طریقے سے آپ کو کام کرنا چاہیے اگر ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو ہم لوگ ایک تو اللہ کو خوش کر رہے ہیں تو برکت کا فیکٹر آتا ہے اس میں اندر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیل کو بڑھاتے ہو اور یہ سیل جو آپ کی بڑھتی ہے تو اس میں ملٹیپلائے آتا ہے آپ کی اسی مارکٹنگ سے جس کو میں ماؤت مارکٹنگ کہتا ہوں اور ماؤت مارکٹنگ سے سٹرونگ انسٹرومنٹ ہمارے پاس نہیں ہے سب سے سٹرونگ یہی ہے ہمارے پاس ہتھیار کہ ہم اس میں کریں اور جو لوگ لانگ لسٹنگ پروفٹ میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں اور پھر اگر آپ ان دونوں کا مجھ سے انجام پوچھ لیں تو ایمانداری سے کام کرنے والے کا جو انجام ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے وہ ایمانداری سے ہی اتنے پیسے کما لیتا ہے کہ جیتنا وہ بیمانی سے بھی نہیں کما پتا تو اس لیے فائدہ کا سوضہ آپ نے خود کرنا ہے اور اس بات کے اوپر سوچنا ہے اس بات کے اوپر فکر کرنی ہے کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے اور کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے ایمانداری کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اور بیمانی کا کوئی فیچر نہیں ہے اگر بیمانی کا کوئی کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی فراڈ بھی کر رہا ہے تو اس کا بھی انجام ہے اس کا انجام ہر طریقے سے ہے دنیا میں آخرت میں ہر جگہ وہ زلیل اور رسوا ہوتا ہے تو اس لیے آپ اپنے کام کے اندر اگر ایمانداری شامل کر لیں اور سچ شامل کر لیں تو یہ ایک ہنڈر پرسنٹ فرمولا ہے کامیاب ہونے کا ہنڈر پرسنٹ آپ اس کو آزمالیں اس کو چک کر لیں اور میرے کہنے پر آپ چھے مہینے اس پر چلیں انشاءاللہ ریزلٹ نہ آئے تو ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں جو سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے قبول ہوگی